آمین موسیقی 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 عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح و نافدہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم محمد و آلیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹارگیٹ آف جلسہ یہ ہے سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ آف یونٹ حوڑا جکشن پر گیتا انجلی کا ڈسپلے پہ جو نمبر اور بوگی شو کرتا ہے بی ٹو یہ بی ٹری یہاں بی فو یہاں بی فائو یہاں اصل یہ نہیں ہے اصل سی پی یو ہے جہاں سے ڈسپلے پہ چلایا جاتا ہے جہاں سے دکھایا جاتا ہے توحید نماز روزہ زکاة حج عدالت صداقت سیادت کرامت شرافت طہارت تقدس تفضل تفوق تصغر تکبر باللہ تبارک و تعالی یہ پرگرامز جہاں ڈاؤنلوڈ کیے جاتے ہیں ذہن و فکر کے کمپیوٹر میں اسے جلسہ کہا جاتا ہے سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ آف یونٹ یہاں ہم نے یہ کہا کہ سنیت نام ہے مسلکِ عالی حضرت کا تو یہ دماغ کے کمپیوٹر میں جس نے ڈاؤنلوڈ کیا سنیت باقی رہ گئی ہو اس کی اور اگر وائرس پہلے سے بھرا ہوا ہے اور اس کو عبزو نہیں کیا تو اسی کی سنیت تزوزو کا شکار ہو جاتی ہے ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں یہ جلسے کا مقصد ہو گیا اس لئے یہ ذہن میں رکھے ہیں خطیب کے انتخاب سے پہلے تین شرطیں ہیں نمبر ون خطیب سنی ہونا چاہیے ہر کمیٹی والے سن لیں نمبر ڈو عالم ہونا چاہیے کیونکہ خطیب اگر تشیع ہے یا شعیت نمہ ہے تو پھر پورے جلسے اور سامعین کو خطریں ملے لے گا اور سنی سے احتراز صرف دووندیک سے نہیں کیا میں نے لفظ سنی بول کر احتراز ہر فرق باطلہ سے ہر فرق باطلہ سے عالم ہونا خطیب کی شرط نمبر دو عالم ہونا فتاوہ رضویہ شریف میں آلہ حضرت فرماتے ہیں غیرِ عالم کو تقریر کرنا ہی جائز نہیں کیونکہ یہ سینٹرل پروسیسنگ آف یونٹ ہے جلسہ میں سپیکر اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ اسلام کی نمائندگی کیا خاک کرے گا جو اسلام سے نعاشنا ہو اسی لئے آلہ حضرت نے یہ شرط لگا دی کہ خطیب کے لئے عالم ہونا شرط ہے غیرِ خطیب غیرِ عالم تبلیغ کرسکتا ہے قررہ یقرر تقریر کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا یہ آثوریٹی صرف علماء کو حاصل ہے شرط نمبر دو عالم ہونا غیرِ عالم خطیب نہیں ہوگا شرط نمبر تین پابند شرح ہونا دس پندرہ انگوٹی نہ پہنتا خلوت میں عورت کو بلا کے اکیلے میں مرید نہ کر پا حضور اشرف سوفیہ کی طرح پردے میں امامہ بھیج کے مرید کرتا اور یہی طریقہ میں نے تین اشرف کو دیکھا ہے پڑھا ہے ایک کو دیکھا ہے بلکہ دو کو دیکھا ہے ایک اشرف الفقہہ کو دیکھا ہے میں حضور مفتی مدیب اشرف علیہ رحمہ وردعہ خلیفہ مفتی آزمہ اشرف الفقہہ دوسرے اشرف العلماء کو دیکھا ہے میں خلیفہ حضور مجاہد ملک دھام نگر اشرف العلماء یہ اشرف نگر رگونات پور بھدرک سے تقریباً بیس پندر بیس کلومیٹر ہوگا جس جگہ وہ رہتے تھے کوئی ٹی وی نہیں خریدا اور جس نے خریدا اوٹومیٹک ٹی وی پھونک جا دی انہی کی ایک بات ہے حضور مجاہد ملک انہی کی بات حضور مجاہد ملک سے جاجپور ٹاؤن میں انہوں نے انہوں پکڑا کہیں جا رہے تھے حضور مجاہد ہزرت میدان محشر میں ہم لوگ کہاں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہم وہاں تو بڑے بڑے صحابہ ابو بکر عمر عثمان جیسے لوگ ہوں ہم لوگوں کی کیا اوقات کیا بیس حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں تم غوث عاظم کی بارگاہ میں آجا حضرت وہاں بھی تو بڑے بڑے ولی ہوں گے خاجہ غریب نواد جیسے لوگ عالی حضرت جیسے جو مجدد الفیسانی جیسے لوگ علامہ جلال الدین سیوتی جیسے لوگ اور انگزیب علیہ رحمہ جیسے لوگ ملہ علی قاری جیسے لوگ شاہ عبد العزی جیسے لوگ ہم جیسے بناہ گار سیا کار تو بولے تم ایک کام کرنا تم میرے عالی حضرت کی بارگاہ میں آ جانا کون فرما رہے ہیں حضور مجاہد ملت اپنی خلیفہ حضرت وہاں بھی تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے مفتی لوگ ہم جیسے گناہ گار تو حضور مجاہد ملت رونے لگے روتے روتے فرمایا تم گناہ گار کے پاس آ جانا میں لے چلوں گا ایک اشرف الفقہ مفتی مجی بشب علی رحمہ ایک اشرف العلماء رغمنات پور اشرف نگر اور تیسرا اشرف میں نے حضور اشرف سوفی دام ظلو علیہ کو دیکھا فقہ کا اشرف ہونا یہ اپنا وجود رکھتا علماء کا اشرف ہونا اپنا وجود رکھتا یہ ذہن میں ایک ذابطہ لے امام مالک کا غالبا قول ہے من یتعلم ولم یتصوف فقط تفسق ومن یتصوف ولم یتعلم فقط تزندق جس نے علم حاصل کیا اور تصوف کو نہیں اپنایا تو وہ فاسق ہے اور جس نے تصوف کو اپنایا اور علم حاصل نہیں کیا وہ زندیق ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حضرت ذی علم بھی ہے عالم بھی ہے عوضل بھی ہے سیزاد بھی ہیں نصب کے حوالے سے جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب قاری نصار صاحب نے ایک حدیث شریف بیان کی تتمہ میں ان کے حوالے سے بیان کر دوں ان کی بارگاہ میں ہم سے سینئر ہے خلیفہ گلزار ملت ہے میں ان کی بارگاہ میں معذبانہ یہی حدیث کی تشریح کر دیتا ہوں میں در حضور صلی اللہ علیہ سلم کے آخری صاحب زادے کا انتقال ہوتا ہے ابو جہل انڈ کمپنی نے کہا کہ نبی ابتر ہو گئے ابتر منس قطیع نسل برید نسل اب نبی کی نسل